اسلام علیکم ایرو پلینز کی مدد سے ہم انسانوں کی زندگی کافی آسان ہو گئی ہے ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کی جانیں بھی رزق میں رہتی ہیں اگر تھوڑی سی بھی کلتی ہو جائے تو منٹوں میں سفر کرنے کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اور ایسے کئی حدثے اب تک پیش آ چکے ہیں جب کبھی ہم کسی پلین حدثے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے لیکن دوستو معاملہ اور بھی سندیدہ تاب ہوتا ہے جب کبھی دو پلینز آپس میں ٹکڑا دیں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہر پلین کا روٹ لگ لگ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹی سی لپرواہی کی وجہ سے اس طرح کے حدثے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی طرح دس چلائی دوہزار دو میں رات کے تقریباً آٹھ بچ کے اٹھ تالیس منٹ پر بیسکرین ائر لینڈ کی فلائٹ 2937 نے ساٹھ پیسنجرز اور نائن کریو میمبرز کے ساتھ موسکو سے بیرسلونہ جانے کے لیے ٹیک آف کیا رات کے گیارہ بجے اس فلائٹ نے سویزر لینڈ میں انٹر کیا اس ائر سپیس کو سویزر لینڈ کی ایک کمپنی سکائی گائیڈ کی ذریعہ چلایا جا رہا تھا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس دن ائر سپیس میں ائر ٹریفک کنٹرول کے لیے پیٹرن نیلسن اکیلے ہی موجود تھے کیونکہ اس دن پیٹرن نیلسن کے سارے کلیک چھٹی پر تھے اس لیے وہ ایک ساتھ دو دو ورسٹیشن کی زمداریاں سمبال رہے تھے کنٹرول روم میں پیٹر کو پہلے ورسٹیشن کے ریڈار سسٹم پر ائر سپیس کا ٹریفک شو ہو رہا تھا اور دوسرے ریڈار پر لینڈ ہونے والے پلانز کی منیٹرنگ چل رہی تھی رات کے گیارہ بچ کے چھ منٹ پر جب پلان ٹو نائن تھری سیون چھتیس ہزار فیٹ کی انچائی پر اڑ رہا تھا ٹھیک اسی وقت اتفاق سے ڈیاچل فلائٹ چھ سو گیارہ برجیموں سے برسلس ٹیک آف کرتی ہے رات کے تقریباً گیارہ بچ کے اکیس منٹ پر ڈیاچل فلائٹ چھ سو گیارہ پیٹر کے ایرو سپیس میں داخل ہوتی ہے اور ایرو سپیس میں داخل ہوتے ہی یہ پلان پیٹر سے چھتیس ہزار فیٹ کی اٹیٹیوٹ پر اڑنے کی پرمیشن مانگتا ہے مگر پیٹر بینہ چاک کیے ہی کہ چھتیس ہزار فیٹ کی انچائی پر کوئی پلان اڑ رہا ہے یا نہیں پلان کو اڑنے کی اجازت دے دی جبکہ فلائٹ ٹو نائن تھری سیون پہلے سے ہی اس ایر سپیس میں اڑ رہی تھی اور اب فلائٹ ٹو نائن تھری سیون اور ڈیاچل سکس ڈبل ون ایک ہی ایرو سپیس میں اڑ رہے تھے اور دونوں پلانز کافی تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بار رہے تھے اور آپس میں ٹکرانے والے تھے لیکن یہ حادثہ ہونے کے تقریباً پین تالیس سیکنڈ پہلے ہی پیٹر کو اس حادثے کے بارے میں پتا چلا کہ دونوں پلانز سیم ایرو سپیس میں اڑ رہے ہیں اور آپس میں ٹکرانے والے ہیں پیٹر نے فوراً اسی وقت بینہ ٹائم ضائع کیے فلائٹ ٹو نائن تھری سیون کے پائلٹ کو فلائٹ لو کرنے کے لئے کہا لیکن اسی وقت فلائٹ ٹو نائن تھری سیون کا سکوٹی الارم بھی زور زور سے بجنے لگا اور منیٹر پر پائلٹ کو فلائٹ کے ایٹیٹیوٹ کو ہائی کرنے کے لئے کہنے لگا اسی وقت پائلٹ کنفیوس ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی بات سنے پیٹر کی یا پھر ٹی سی ایس کی یعنی ٹرافک کولیجن اویرنیس سسٹم کی ٹی سی ایس سسٹم پلان میں ایک امرجنسی الارم سسٹم ہوتا ہے اگر کوئی دو پلانز کی آپس میں ٹکرانے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ سسٹم آٹومیٹکلی ورک کرنے لگتا ہے اور پلان میں مجھے منیٹر سسٹم کی ذریعے ایک پلان کو اپ اور دوسرے پلان کو ڈاؤن ہونے کے لئے کہتا ہے جس سے کہ ایکسیڈن کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں پیٹر تابی دوبارہ سے فلائٹ ٹو نائن تھری سیون کے پائلٹ سے کنٹیکٹ کر کے دوبارہ سے انہیں پلان کو ڈاؤن کرنے کے لئے کہتا ہے اور پائلٹ پیٹر کی بات مار کر پلان کو نیچے کرنا شروع کردیتا ہے وہیں دوسری طرف ڈے چال فلائٹ کا ٹی سی آس سسٹم بھی بار بار سگنل دینے لگتا ہے اور فلائٹ کو نیچے جانے کے لئے منیٹر پر سگنل دیتا ہے اور ٹی سی آس سسٹم کی بات کو مانتے ہوئے پائلٹ پلان کو نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف فلائٹ ٹو نائن تھری سیون بھی نیچے جا رہی تھی اور اس وقت دونوں ہی پلینس لو ہو رہے تھے پر پیٹر کو اس بات کہنے بالکل بھی نہیں ہوا کہ دونوں پلینس لو ہو رہے ہیں دراصل پیٹر فلائٹ 2937 کو لو ہوتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھنے لگا کہ اب آگے کوئی خطرہ نہیں ہے ڈی ایچل فلائٹ کے پائلٹس لگتار پیٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر پیٹر لگتار فلائٹ 2937 سے کانٹیکٹ کرنے میں مصروف تھا اسی وجہ سے ڈی ایچل فلائٹ کے پائلٹ پیٹر سے کانٹیکٹ نہ کر پئے اس کے ساتھ ہی پیٹر کنٹرول روم میں جس ریڈار سسٹم کا یوز کر رہا تھا اس میں سب سے امپورٹنٹ فیچر ویجیول الارم سسٹر موجود ہی نہیں تھا اس سسٹم کے ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی خطرہ ہونے والا ہوتا ہے تو یہ سسٹم الارم کے ذریعے کنٹرولر کو الارٹ کر دیتا ہے اب دونوں پلینز کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دونوں پلینز ایک دوسرے کے قریب آ پہنچے اس طرح پائلٹ نے پلین کو بچانے کی کافی کوشش کی لیکن تب ہی تیز رفتار سے آتے ہوئی ڈی ایچل فلائٹ 2937 فلائٹ کو چیرتی ہوئی آگے نکلی اس حاج سے میں فلائٹ 2937 کے جہاز کے چار ٹھکڑے ہوئے اس حاج سے میں فلائٹ 2937 میں موجود سب ہی لوگ مارے گئے جبکہ ڈی ایچل فلائٹ کا پیچھے والا حصہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پلین ڈس پیلنس ہو کر ہوا میں سپن کرنے لگا تقریباً دو منٹ تک ہوا میں سپن کرنے کے بعد یہ پلین وہاں سے تقریباً سات کلومیٹر دور جا کر کریش ہو گیا خوشقسمتی سے اس پلین میں صرف دو یا تین لوگوں کی جان گئی اور باقی تمام لوگ بچ گئے اور اس پورے حادثے میں پھر بھی تقریباً 71 لوگوں کی جان گئی اب اتنے بڑے اس حادثے کے پیچھے آخر ذمہ دار کون تھا اس کیلئے اس ایکسیڈنٹ کے بعد کافی انویسٹیگیشن کی گئے اور سابی نے سکائی گائٹ کپنے کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا کیونکہ جب یہ دونوں پلین تیزی تھی ایک دوسرے کی طرف بار رہے تھے تابی جرمنی کی ایک ایئر ٹریفک کنٹرول کو اس حادثے کا اندازہ ہو گیا تھا انہوں نے پیٹر کو فون کرنے کی کافی کوشش کی مگر سکائی گائٹ کی سب بھی فون اس دن انڈر مینٹینس کی وجہ سے بند تھے اب اس سے بڑی لاپر واہی بھلا کیا ہو سکتی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیک فیڈیو میں تب تک کلی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ